موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یردو اللہ لیزحبا انکم الرجس حلل بیت ویتاہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن جس میں سورہ ملک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں آج بھی جیسا کہ پچھلی نششت میں آیت نمبر ستائیس کے حوالے سے تفسیر بیان ہوئی تھی جس کے بعد پھر سوال کا سلسلہ شروع ہوا تھا آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں سورہ ملک کی آیت نمبر اٹھائیس کے اوپر ذکر ہوگا جس کی تفسیر بیان ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ سوالوں کا شروع ہوگا پروگرام تفسیر قرآن میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا منتاز جعفر صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں مسلسل آپ وقت دے رہے ہیں ہمیں آئیے استقبال کرتے ہیں آقا آقا السلام علیکم ورحمت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حسینی جنرل ٹیم اور تمام ناظرین مومنین کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تمام حضرات جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے اور صحیحت و سلامتی عطا فرمائے اور سب کو مبارک بات میں چاہوں گا کہ پچھلی نشت میں جو تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ ملک کی جو آیات نمبر ستائیس کی آپ نے جو تفسیر بیان کی تھی چھبیس اور ستائیس کی وہ مکمل ہوئی تھی آج آیت نمبر اٹھائیس کے حوالے سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کی تفسیر بیان کریں اور اس کے بعد پھر ہم سوال پر سکھلیں لا حول ولا قومت اللہ باللہ العلی العظیم اعوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی احلی والصلاة بولا احلیہ رب الشہری صدری ویسر لی امری وحلل غدتن باللسانی یفقاف قولی اما بعد پریزائی گرامی گفتگو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں سورہ ملک کی آیات جو ہیں ان کی تفسیر کے سلسلے میں جو پہلی رمضان سے آپ سن رہے ہیں سمات فرما رہے ہیں اب تین آیتیں رہ گئی ہیں اٹھائیس انتیس تیس انشاءاللہ دو جلسے میں دو نشست میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس سورے کی آیتوں کی تفسیر کا اختضام کرنا ہے غور کریں گے آپ خوض پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور غور و خوض کرنے کے لئے قرآن نے بھی جہے ہم سب کو متوجہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معیہ او رحمنا فمن یجیر القافرین من عذاب علی زائر سے بات ہے کہ تمام باتیں جو ہیں پیچھے جو بتائی گئی ہیں کہ کفار سے جو گفتگو ہوئی ہیں اور جو انکار کرنے والے افراد ہیں ان کے گفتگو ہوئی ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے تو نبی نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قیامت کب آئے گی آخرت کب ہے اور عذاب کا وقت کیا ہے آپ ٹائم بتا دیجئے وقت بتا دیجئے مدت بتا دیجئے تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے آپ کہ علم جہے اس کا پروردگار کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی اور کب عذاب ہوگا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے تو قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ تم سب کا جو خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں یا ہم پر رحم کریں تو ان کافروں کا ددناک عذاب سے بچانے والا کون ہے پھر یعنی اب یہاں پہ جو ہے یہ ترجمہ آپ کو تھا نے پیش کر دیا کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان سب سے کہ تمہارا کیا خیال ہے یعنی خیال تمہارا کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں یا ہم پر رحم کریں تو ان کافروں کا ددناک عذاب سے بچانے والا کون ہے ان تمام کافروں کو ددناک عذاب سے کون بچائے گا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ اپنے حبیب سے پرودگار خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے بلکہ کفار کو جواب دینے کو پرودگار کہہ رہا ہے کہ غالباً کفار نبی اور ان کے ساتھیوں کی موت کے بارے میں خواہش مند تھے کہ اللہ ان کو ختم کر دیں ان کو مار ڈالیں دیکھیں مسئلہ وہی تھا کہ گناہ آپ غور کریں پلان یہی بنا تھا اور ذرا تاریخ قطر میں اشارہ کر دوں تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں کہ حالات کیسے تھے کفار مکہ مشرقین مکہ نے پلان بنایا تھا کہ نبی کو ختم کر دیں نبی کو قتل کر دیں اور اسی سلسلے میں جو ہے عذیتیں دیتے رہے کبھی مجنون دیوانہ کہہ کے پکارا ہے کبھی ساہر کہہ کے پکارا ہے جادوگر کہہ کے پکارا ہے کبھی شاعر کہہ کے پکارا ہے صرف اس لیے تاکہ کسی طریقے سے نبی کا مشن جو ہے خراب ہو جائے اور اسی سلسلے میں جو ہے جناب ابو طالب کے پانچ جو ہے اس زمانے میں کفر و مشرقین آئے تھے اور باقادہ جو ہے ان سے کہا جناب ابو طالب سے کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجئے اور ان سے کہیے کہ جو مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اپنے کو روک دیں آگے نہ بڑھائیں آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ جتنا مال چاہیے ہم دینے تیار ہیں پیسے کے لالج دلائی تھی اور پھر کہا کہ جس عورت سے کہیں ہم شادی کرا دیں گے یعنی آپ دیکھئے پیسے کے لالج دی گئی اور اس کے بعد جو ہے عورت کے لالج دی گئی اور پھر جو ہے یہاں تک کہا کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہم یہ بھی تیار ہم سب تیار ہیں کہ ہم پر یہ حکومت کریں یعنی حکومت کی بھی لالج دی گئی اختدار کی بھی لالج دی گئی لیکن اپنے مشن سے باز آ جائیں یہ کہے کہ جائے وہ لوگ چلے گئے نبی سے جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ آئے تھے ان لوگوں نے یہ کہا ہے تو نبی کا جواب کیا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لاکر دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لاکر دے دیں پھر بھی اپنے مشن سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ عزم و ارادہ دیکھ کر جناب ابو طالب نے کہا کہ آئے بھتیجے میں نے آپ کو آپ کے عزم و ارادے کو میں نے دیکھا اب یہ یاد رکھئے ہمیشہ میں آپ کا پناہ ہوں آپ کا مددگار ہوں آپ کے میں ساتھ ساتھ رہوں گا اور یہی مسئلہ ہے کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے اتنا ان کا روب و دب دبا تھا مشتقین و کفار کے درمیان کہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کو جوہے پریشان کر سکیں بس اتنا کرتے تھے کبھی ساہر کہا جادوگر کہہ کے پکاتے تھے کبھی جوہے مجدون دیوانہ کہہ کے پکاتے تھے کبھی جوہے شاعر کہہ کے پکاتے تھے ابحال جوہے وقت کا تقاضہ نہیں کہ میں تفصیلی بات نہیں کر سکوں تو اس طرح چاہتے تھے کہ لوگ جوہے نبی سے دور ہوتے چلے جائیں اور بی بھی کوشش کرتے رہے کہ جو بھی نیا آتا تھا مکہ میں تو ان سے کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا روحی دے دیتے تھے کہ کان میں روحی لگا لو تاکہ ان کی بات نہ سنو یہاں تک کوشش کرتے تھے اور پھر جنابہ ابو تارک پہ جب انتقال ہو گیا اب جو کہتے ہیں مشرقین اور کفار انہیں میٹنگ کی باقی دا بیٹھ کے اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا کہ چالیس افراد اکٹھا جو ہے حملہ کریں جبی کے اوپر اور نبی کو قدل کر دیں جس سے اگر جو ہے وہ بنی حاشم جو ہے اگر چاہیں کہ بدلہ لیں تو چالیس افراد اکٹھا جب کہتے ہیں کہ ماریں گے قدل کریں گے تو اب چالیس افراد سے تو وہ بدلہ لیں نہیں سکتے آخر میں خونبہہ دے کر بات کو ختم کر دیا جائے گا خونبہہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے کتنا پیسہ دیا جائے گا یہ تمام باتیں بہرحال بات کو آگے بڑھائیں شب حجرت کا واقع یہی تو ہے کہ چالیس افراد جو ہے گھر کا گھراؤ کی ہوئے ہیں یہ لوگ تمنا اور آزو رکھتے تھے کہ نبی کو جو ہے اس دنیا سے ہٹا دیں لیکن اللہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس لیے جو ہے اللہ نے نبی کی بھی حفاظت کی اور کس طرح حفاظت کی وہی نازل کی کہ اپنی جنگہ پر علی کو لٹال دو نبی گئے علی بستر رسول پر لیٹے اور سوئے چالیس افراد جو ہے جب ان میں سے اندر گئے گھر میں دیکھا علی گھبرا کے باہر نکل آئے علی کا نام سن کے علی کو دیکھ کر جو ہے یہ لوگ جو ہیں گھبرا گئے کیا نبی کہاں گئے تو مولا نے کہا کہ کیا میرے حوالے کر گئے تھے اللہ نے فقر مباہد کیا اور قرآن کی آیت ہوتی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سعودہ کر بیٹھتے ہیں یعنی مولای کائنات بہرحال بات کہنا چاہ رہا تھا میں کہ آپ دیکھئے کہ یہ لوگ تمنا اور عارضو بھی کرتے تھے اور آپس میں گفتو کرتے تھے کسی طریقے سے نبی کو ان کے ساتھیوں کو خبر کر دیا جائیں اور یہی مسئلہ ہے کہ نبی کہ ساتھیوں کو بھی عذیت پہنچاتے تھے جناب جعفر تیار کو آپ دیکھئے ان کو پریشان کرتے تھے آخر میں جو کہ دیکھئے جناب سمیہ کو شہید کر دیا گیا جناب یاسر کو شہید کر دیا گیا بلال جو تھے ان کو بھی عذیت دی گئی تمام افراد کو عذیت دیتے رہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب مشن بنائے ویدے کسی طرح نبی کو پریشان کریں اور اس دنیا سے ان کو ہٹا دیں تو وہی جہاں پرودگار جہاں کہہ رہا ہے کہ غالباً کفار نبی ان کے ساتھیوں کی موت کے خواہش مند اور گمان کرتے تھے کہ ان کی موت سے ان کا قانون ختم ہو جائے گا جب یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا آئین ان کا قانون ان کا مشن جہاں ختم ہو جائے گا جہاں تک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی تمام چیزیں اقتدامی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ ان کا یعنی ارادہ تھا ان کی تمنہ اور عارضو تھی کہ نبی کو قدل کر دیں گے نبی کی یعنی نبی کے ساتھیوں قدل کر دیں گے ختم ہو جائیں گے یا بتایا تھے یہ تمنہ اور عارضو کرتے تھے کہ یہ لوگ یہ ہے اس دنیا سے چلے جائیں موت کی عارضو کرتے تھے تاکہ جائے یہ یعنی ان کا مشن جو ہے آگے نہ بڑھنے پائیں جہاں تک اندازہ لگتا ہے کہ دشمنہ اسلام شکر سکھا چکے تھے یا جو شکر سکھا جاتے ہیں ہمیشہ اسی طریقے سے ان کا ارادہ ہوتا ہے اور ان کی منشاہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے یعنی موت کی تمنہ کرنے لگتے ہیں فرماتا ہے پروادگار کہہ دیجئے اگر خداون نے مطال مجھے اور تمام دوستوں کو حلاق کر دے یا یا مورد تراہم کرا دے اللہ ہم پر رحمت نازل کرے تو پھر کون ہے جو کفار کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا یعنی یہ سوالیہ نشان ہے روایت میں آیا ہے کہ کفار مکہ پیغمبر ان کے ساتھیوں پر نفرین کرتے تھے برا بھلا کہتے تھے اور تقاضہ موت کرتے تھے اس گمان کے ساتھ اس خواہش کے ساتھ کہ اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی دعوت بھی ختم ہو جائیں گی اور ظاہر سے بات ہے اللہ نے کیا کہا ہے ولے کل قوم انہار جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہم زمانے میں یہ سلسلہ آ رہا جناب زکریہ کو جو ہے آرے سے شہید کر دیا گیا لیکن کیا مشن ختم ہوا نہیں اللہ نے جناب آدم سے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہدایت کا وہ جناب خاتم تک ختم کیا لیکن خاتم الانبیاء کے عنوان سے کہ اب نبی اس کے بعد نہیں ہوگا مشن وہی نبی کا مشن ہوگا جو تا قیامت چلے گا اس کے بعد آئیم تاہرین کو حادی بنا کر بھیجا اس دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے ہلار کا راستہ ہموار کرنا یہ تو بھائی ذمہ داری ہے کہ تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو عزائز سے بات ہے کہ اسی طرح جہاں اگر آپ گوھر کریں کہ کہا یہ جو ہے بہرحال جو افراد تھے کفار مشرقین جو ان کا مشن یہ تھا تو اس کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس سے غافل تھے کہ پیغمبر کو خدا کا لطف حاصل ہے یعنی یہ لوگ جہاں اس سے غافل تھے کہ یعنی اللہ کا لطف کرم ان کے اوپر ہے شبہ حجرہ چاہ رہے تھے کہ قدل کر دیں لیکن اللہ کا لطف کرم تھا کہ ان کو جہاں اللہ نے حیات دیا اور نتیجے میں جہاں یعنی مدینے آئے اور مدینے سے جہاں کہتے دین کو جہاں اور پختہ بنایا اور نتیجے میں جہاں دین جو آج دنیا میں موجود ہے وہی جہاں نبی کی کوششیں تھیں نبی کا مشن تھا خدا کا وعدہ ہے کہ اگر مر جائے جبکہ حق کا نام کبھی نہیں مرتا ہاں اس آئین و قانون کو تمام دنیا کے لئے اللہ نے بھیجا ہے صرف ایک خطے کے لئے تھوڑے نہیں تھا عالم اسلام کے لئے تھا یعنی نبی کا جو مشن تھا اللہ کے طرف سے یہ تھا کہ تمام عالم اسلام پوری دنیا کے لئے یہ مشن تھا آج دیکھیں دنیا میں وہی تو ہے جب آپ ازان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو آپ کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں قائم ہیں ایک لمحہ بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ازان پوری دنیا میں نہ ہو کہیں نہ کہیں اس وقت ازان ہو رہی ہے جس وقت آپ سوچیں اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی ہے کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوتی ہے پورے چوبیس گھنٹے ازان ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں پر پیغمبر کے حیات و مرک سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ یعنی اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی تم پیدا نہیں کر پاؤ گے جو اللہ نے کہا ہے یہی تو امام نے فرمایا کہ حلال و محمد حلال الیوم القیامہ و حرام و محمد حرام الیوم القیامہ جو نبی نے حلال کرا دیا تا قیامت حلال ہے و حرام و حرام الیوم القیامہ جو انہوں نے حرام کرا دیا تا قیامت حرام ہے اس کو جو بہرحال بعض دوسری تفسیر میں اس آیت کے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر سے پروادگار کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان رکھنے کے باوجود خوف اور رجع میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا فقر کر رہے ہیں لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے یعنی جو یہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم جبکہ اہل ایمان میں سے ہیں ہم جہگت دین لے کر آئے ہیں اللہ اکتب سے رسول ہیں ہم آئندر خوف اور رجع ہے خشیت پروادگار ہے ہم اللہ کی عبارت کرتے ہیں تم لوگ تو کچھ نہیں کرتے تو تم لوگ کا کیا ہوگا کون بچائے گا تم کو عذاب الہیہ سے لیکن بہرحال جہے وہ پہلی تفصیل بہتر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو ناظر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن جس میں سورہ ملک کی آیات پر تفسیر بیان کی جا رہی ہے جس میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز زعفر صاحب قبلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آگر سے سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آگر سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے ساری چیزیں بتا دی ہیں ساری باتیں بتا دی ہیں اس کے بعد بھی انسان آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرنے میں کہیں کہیں کو تاہی کر جاتا ہے یہ بات تو بہت اچھی آپ نے بات کہی اور اچھا سوال ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاپروہی سب سے بڑی بات ہے غفلت ہے لاپروہی انسان جو ہے بہت لاپروہ ہے اور جلدباز بھی ہے جلدبازی کے مطلب یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے فوراں اس کا نزیہ مل جائیں فوراں ہم کو مل جائیں یعنی کہ ہم نے کوئی بھی ارز جلدباز کیا ہے فوراں جہاں ہم کو صلح مل جائے یہ سب سے بڑا جلدباز انسان ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ انسان بہت عجول ہے بہت جلدباز ہے ہر چیز میں جلدباز ہی کرتا ہے لیکن اسی نیجہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرو نماز ہی پڑھ رہا ہو تو اتنا سے صبر و تحمل کے ساتھ نماز پڑھو ذکر جو کر رہے ہو تو یاد پر یاد خدا میں رہو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی ہم جو نماز کسی طرح پڑھ بھی لیتے ہیں تو بس پڑھ لیا کسی طریقے سے ہے نا لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہم آئیم تحرین کی منزل کو اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو علی کے ماننے والے اہلِ بیت کے ماننے والے جو نے اللہ کی عبادت بھی کیا اللہ کا کہنا مانا ہے ورنہ آپ جائے کہیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ذرا دیر میں دنیاوی چیز میں ملپس ہو جاتے ہیں تو پھج جاتے ہیں جیسے مثالت پر ایک چھوٹا سے ایک منٹ میں بات بتا دوں کہ نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پابندی سے نماز پڑھنے آتا تھا پابندی سے نبی کے پیچے نماز پڑھتا تھا وقت سے پہلے پہنچ جاتا تھا مسجد میں تو ایک دن جو ہے وہ پریشان حال تھا تب نبی نے کہا کیا بھائی کیسا چلتا ہے تمہاراں نے کہا بہت پریشانی ہے اور یہ ہے کہ نے کچھ بیجنس کرنا چاہتے ہو تو کہا نبی نے کہا ٹھیک ہے یہ تین دینار لے لو تو نبی نے تین روپے اس زمانے کے دے دیئے وہ تین روپے لے کے گیا اپنا جو ہے اس نے تین روپے کے سامان خیدہ اس زمانے کے تین روپے تین روپے لیا اس کا جو ہے سامان خید کے وہ بیچنا شروع کر دیا نماز میں آتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ بیجنس ات کا بہت بڑا بیجنس ہونے لگا اور بیجنس اتنا زیادہ ہوا کہ ایک کچھ دن ایسا ہوا کہ آزان کے بعد پہنچ رہا ہے مسجد میں کچھ دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے رکعات کے بعد پہنچ رہا ہے کچھ دن ایسا ہوا ایک دن نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم تپاہ بندیس نماز پڑھنے آتے تھے اب کیا ہوگے اس کے دکان سے گزرے دکان کے بعد پہنچے تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ کیا بتا ہے ٹائم نہیں مل پاتا بہت ہی بیجنس بڑھ گیا ہے اور کاروار زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں جہے وقت نہیں نکال پاتے تو نبی نے کہا اچھے ایک بات آؤ یہ زندگی تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ زندگی اچھی لگ رہی تھی جو پہلے تھی تو جیسے نبی نے جملہ کہا کہ پہلی زندگی اچھی تھے یا دوسری والی یا بھی جو زندگی ہے تو ایک مطبع جہے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا سوچنے بعد کہا یا نبی اللہ ہمیں جہاں تک اندازہ لگ رہا ہے پہلی زندگی اچھی تھی کہنے اس نے حق زبان پہ بات آ گئی کہا یا نبی اللہ لگتا ہے مجھے کہ پہلی زندگی اچھی تھی کمس کہوں ہم مسجد میں جہاں تھوڑا پہلے پہنچ جاتے تھے ذکر الہی میں لگ جاتے تھے اب تو کسی طرح سے نماغ پڑھ کے جہاں بھاگتے ہیں اور کسی طریقے سے جہاں دیر میں پہنچ رہے ہیں کبھی جماعت میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ سب کیا ہے تو نبی نے کہا کہ اچھا ہے بتاؤ تم پہلی زندگی پسند کر رہا ہے یا اس وقت اب تم بتاؤ کہا ہے نبی اللہ بہتہ تو وہی ہے کہ پہلی زندگی ہو جائے تو اچھا ہے کم سے کم آخرت بن جائے گی آپ دنیا میں جہاں کہتے ہیں ہم اس طریقے سے دنیاوی عموم میں لگے ہوئے ہیں ہم بس بیجنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو نبی نے کہا اچھا ہے کام کرو تین دنہ درہم واپس کر دو تین دینار جو ہم نے تین دوپے دیا تھے وہ واپس کر دو نبی نے نبی سے کہنا کہا یا نبی اللہ آپ تین کہہ نبی چلے گئے ان کا دھیمے دھیمے جو ہے ان کا بینیس کم ہونے لگا اور پھر جو ہے وہ اپنے وقت پہ آ گیا ویسے جیسے پہلے تھا تو نبی نے کہا کہ آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے کہلے یا نبی اللہ بہت سکن ملنا ہے مجھے کم سے کم آخرت تو ہماری ہیں آپ کی پیروی تو ہے آپ کے ساتھ تو میں رہ رہا ہوں تو مقصد کہنے کہی ہے یہ بتانے کے مقصد صرف اتنا ہمارا کہ کبھی کبھی جو ہے دنیاوی امور میں اتنے اُلھج جاتے ہیں ہم لوگ کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اور یہی چیز جو ہے بیلنس کہتے ہیں بیلنس بنانا میں مسئلہ ہے انسان اگر دنیا اور آخرت دونوں میں بیلنس بنا کے چلے گا تو کبھی پریشان نہیں رہے گا نہ دنیا نہ آخرت دونوں میں آرام سے چلے گا بیلنس بنانا میں مسئلہ ہے اور غفلت جو ہے انسان کو پریشان کر جاتی ہے جنسان غافل رہتا ہے اللہ پرواہی کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ دین سے دور ہوئے لگتا ہے یعنی اگر ہم الہی ادیان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی غفلت سے دور ہونا ہے ہمیں اور جو ہمیں جلدوازی جس طریقے کی ہاں بہت جلدوازی رہتی ہے کہ فوراں جاگر تک ہمارا کام ہو جائے اس کو ہمیں دور کرنا ہے کسی نقی طریقے سے اور اس کا سیدھا طریقہ اہل بیتی اتحار اہل مسئلہ بس بین مطلب ان کے پیروی ہے آقا بہت بہت شکریہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں ہم شکرگزار ہیں اور لفظوں سے آپ کا شکریہ آدھا نہیں کیا جا سکتا اور ہم تمام مومنین اور حسینی جنرل ٹیم کی طرف سے آپ کی خیر و آفیت کے لیے دعا کرتے ہیں بران پروریگار آپ سب کو خیر و آفیت اور جزائے خیر اعنات فرمائے کہ پروریگار آپ کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ پیغام الہیہ کو دنیا والوں کے درمیان پہنچائے جائے ناظرین یہ تھے حجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو کہ ہمارے ساتھ مسلسل آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن لے کر جس میں سورہ ملک کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے تھے آج جیسے کہ آگا نے سورہ ملک کی آیت نمبر 28 کی تصفتیر آپ کے سامنے بیان کی اس کے بعد پھر ہم نے سوائل کیا انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نششت لے کر جس میں سورہ ملک کی آیات پر جو تفسیر بیان ہو رہی ہے وہ کل مکمل ہوگی انشاءاللہ دیکھتے رہیے حسینی چینل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ